السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گائز آج کی ویڈیو بہت دلچسپ اور بہت مزیدار ہے آپ ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک رہیں آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے انڈین مسلمان نیوز اینکر وہ ایک ہندو سے سوال کرتا ہے کہ آپ لوگ گائے کا گوشت نہیں کھاتے تو دوسروں کو کیوں روکتے ہیں تو وہ کہتے آئے کہ ہم کیوں نہ روکیں کیونکہ گائے ہماری ماتا ہے تو اس کے جواب میں نیوز اینکر بہت اچھی بات کرتا ہے کہتا ہے کل کو تم کہو گے سانڈ نہ کھاؤ کیونکہ سانڈ ہمارا باپ ہے اور ساتھ میں یہ کہو گے کہ بکری بھی نہ کھاؤ وہ ہماری مامی ہے تو آئیے ان کا یہ پورا مزاہیہ کلپ ہے وہ دیکھئے اور اس کے بات سنتے ہیں ڈاکٹر زاکر صاحب سے بہت خوبصورت جواب ان کو دیتے ہیں وہاں سب لوگ گائے کھاتے ہیں ہم ہندو دھرم کے ہیں ہم گائے نہیں کھاتے تو تم نہیں کھاتے ہو جو کھاتا اس پر پابندی لگا دو کیوں نہیں پابندی لگائیں گے گاہ ہماری ماتا ہے کل کوئی کہہ دیا کہ سانڈ تو ہمارا باپ ہے تو یہ کیا بات ہے یہ غلط ہے اچھا یہ بتا نا کل کوئی کہہ دے گا بکرا ہمارا چاچا ہے نہیں کھانا ہے جو دھرمیں آتا ہے کہاں کون سی دھرم کی کتاب پڑھو کتنا پہلے لکھے ہو ہندو دھرم کے کتنا پہلے لکھے ہو گائے ماتا ہے میں ڈی فارما کر رہا ہوں بھی اس سے کمپلیٹ گئے جو سن کہاں اچھا لکھا ہے کہ گائے ماتا ہے جو سنتا آتا ہوں جو لکھا ہے بس آرے تو گائے بس آپ میری سانڈ بہار باپ ہیں کی ہمار باپ ہیں یہ نہیں آپ ہی در کریں ہمارا باپ سانڈ رن نہیں ہے ہمارے باپ ہمارے باپ ہیں کہنے کا گائے ہماری ماتا ہے گائے ایک جانبار ہے دودھ دیتی ہے جیسی رام بولو تو جیسی رام بولنے میں پھڑتی ہے سب کی مطلب کیا ہو جیسی رام کیوں مطلب 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 بول سکتا ہے کو جیسی بول سکتا ہے جیسی رام بھگوان ہے ہمارا کوئی دوسرا بھگوان ہے تو ہم کو بھگا دو گے یہ بڑی اچھی بات سلام علیکم صاحب پیس بھی ویتیو میں ریٹائیٹ کرنل سوریش پارٹی رہوں پچھلے دس بارہ سال سے میں راشتری ایکاتمتہ بلکہ ہندو مسلم یونکٹر کے لئے کام کر رہا ہوں جیسے آج کل میڈیا میں دکھایا جاتا ہے جس طرح سے اچھ سو پریتا بڑھ رہی ہے جب ہم چھوٹے تھے پونہ میں ساٹھ سال پہلے تو شاید ایک دو دیویا بیٹھتی تھی لیکن آج کے دور میں سو سے دو سو دیویا کے منڈب بیٹھنے لگے اسی پرکار اس سمیں شاید گنپدی کے منڈل پچاس تھے آج پاچ ہزار بن چکے تو میرے جیسے جو سماج میں کام کرنا چاہتے بھائی چارہ پیار محبت ہم سب کے لئے دینا چاہتے تو ہماری بڑی سمسیاں ہوتی ہے آپ نے جو تقریر کی حالکہ میں آپ کے 20 ٹی وی پہ ہمیشہ آپ کی تقریر سنتا ہو اور آپ کو میں مبارک بات دینا چاہتا ہو بہت اچھی چیزیں بتاتے آپ یہ نکتہ چیزیں بہت اچھی ہے میں سمجھتا ہوں آپ جس طرح سے یہ اچھی باتیں بتا رہے ہیں سماج صدار کے لئے یہ بہت بڑا میں قدم مانوں گا لیکن جس طرح سے ٹی وی پہ آج دکھائے جا رہا ہے اگر امیتہ بچن چپل نکال کے اگر مندیر میں جا رہا ہے تو اس کا پورا آخو دیکھا چوبیس گھنٹا ہر گھنٹے پہ گھنٹے پہ دکھائے جاتا ہے جس سے کی آیوریج آدمی جو ہے جس سے آیوریج سو کال ماسے سے ان کو سمجھ بھی نہیں آتا سچا ہی یہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں جو میں مانتا ہوں کیونکہ میں خود میں سمجھتا ہوں میں بہت ناچی جی ہوں لیکن یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اسلام کو بہت نزدیک سے دیکھا ہوا ہے کیونکہ میں فوج میں جب بھرتی ہوا تھا اور میرا جس پلتن میں تباوت لاب ہوا تھا وہ پلتن مسلمانوں کی تھی جو راجستانی مسلم کائم کھانی کہتے ہیں تو اکتر کے لڑائی میں میرے تیتی جوان شہید ہوا ہے اور اس سمجھے مجھے بھی چھاتی میں بم کے چھرے لگے ہوئے تھے اور اس میں پانی پلانے والا میرا جو ریڈیو آپریٹر تھا کمرود دین جو آج بزرگ ہے راجستان کا ہے اس کو میں ملنے گیا تھا تو میرے ذہن میں ابھی بھی اس وقت تازہ آگ کے سامنے دکھائے دے رہا ہے کمرود دین مجھے پانی پلانا رہا ہے اور اگر وہ نہیں مجھے پانی پلانا تھا تو شاید میں آج آپ کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا تھا میرا یہ ماننا ہے شاید باکی لوگ نہ مانے میرے سر پہ مسلمان بھائیوں کا بہت بڑا کرز ہے وہ میں واپس دینا چاہتا ہوں تو ہماری سمجھ یہ ہے جیسے میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمارے جیسے میرے ساتھ کافی مسلمان بھائی میرے ساتھ کام کر رہے اور ہندو بھائی بھی کام کر رہے تو ہمیں سمجھ کو اکھٹا لانے میں بڑی مشکل ہو رہے ہیں آپ ایک سائیڈ میں اچھی بات بتا رہے ہیں مندیر میں جانا یا بچہ کوئی کوئے میں گر گیا تو اس کے لئے آرتیا ہو رہی ہے تو یہ اچھاو پریہتا بڑھتے جا رہی ہے اور آپ نے جو چیز بتائیے کہ بھائی بھگوان تو ایک ہے اچھاو پریہتا کے اوپر جانا نہیں چاہیے تو اس پہ کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ یہ میڈیا کو کائسا کاؤنٹر کیا جائے کیا آپ کے پروگرام یہ میڈیا سے ریگولر پیس ٹی وی کے علاوہ دوسرے چانلز پہ دکھا سکتے ہیں جیسے آرتیوں کو کیونکہ میں سمجھتا ہوں فوج میں فوج میں ہمیں سکھا گیا تھا میں پچیس سال اس ریجمنٹ میں رہا ہوں صبح پانچ بجے سے لے کے رات کو گیارہ بجے تک ہم وہ ہمارے جوانوں کے ساتھ رہتے تھے تو اید ہو ہولی ہو دیوالیوں ہم ان کے ساتھ میں رہتے تھے تو کہنے کا مقصد ہے اور وہاں سے ہم نے اسلام کو اتنا نزدک سے دیکھا یہاں سب کچھ اچھا ہے پیار محبت بھائی چارہ بردہ سب کچھ اچھا ہے لیکن میڈیا میں ایسا آج کل impression میں آتا ہے average آدمی کے لیے کہ اسلام میں کچھ کمیہ ہے لیکن کمیہ تو کچھ نہیں ہے تو اس کے لیے کیا کوئی اور ایک چینل شروع ہو سکتا ہے یا انفیکٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی تقریض جو آج ہو رہی ہے کیا یہ آئی سی چینل سے دکھائی جاری ہے اگر آج نہیں دکھائی جاری تو کل دکھانی چاہیے چینل صاحب وآلیکم السلام ورحمت اللہ برکات آپ پر اللہ سبحانہ وطالہ کی رحمت برکت اور سلامت ہو آپ نے کہ اچھی باتیں کی وقت نہیں کہ سب کا جواب دوں لیکن چار بات تو کروں گا سب سے پہلے آپ نے کہا کہ میرا مسلمان پر قرض ہے آپ کے اوپر کوئی مسلمان کا قرض نے اگر کوئی مسلمان نے آپ کی جان بچائی وہ اس کا فرض تھا تو کوئی مسلمان کا آپ کے اوپر قرض نہیں ہے اس کا فرض تھا قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر بتیس میں اگر کوئی بھی انسان کسی دوسری انسان کی جان بچاتا ہے چاہے وہ مسلم ہو یا گھر مسلم ہو وہ سارے انسانیت کو بچا رہا ہے تو کمرود میں نے اگر آپ کی جان بچائی اپنا فرض کیا آپ کا اس کے اوپر کوئی کرد نہیں ہے وہ اس کا دھرم تھا وہ اس کا فرض تھا پوائنٹ نمبر ٹو آپ نے کہا کہ پہلے کم دیویاں تھے دو تین اب بھیکڑوں ہیں پہلے پچاس گنپتی تھے اب پانچ ہزار ہے تو کیا ہو رہا ہے آپ نے گنپتی کی بات کی اور پونہ شہر آپ جانتے ہوگی گنپتی کے معاملے میں سب سے اول ہے دکھ کی بات یہ ہوتی ہے سوری معاف کرنا جیسے اگر لطا گزرتی ہوگی بلکل صحیح آپ میڈیا کی بات کر رہے پہلے میں گنپتی کی بات پوری کروں گا پھر آپ میڈیا کی بات دو بات بھی بھائیں گا انشاءاللہ آپ اگر جانتے گنپتی کی ہسٹری ایک گنپتی کا موچہ کس نے نکالا سب سے پہلے کس نے تلق تلق نے بلکل صحیح کیوں نکالا تلق نے نکالا انگریز کو اس دیش سے بھگانے کے لئے ایک اچھا معاملہ تھا کہیں سے اس کا آئیڈیا ملے کدھر سے میں اس کا ذکر نہیں کریں ہم اس کا مین مقصد تھا انگریز کو اس دیش سے بھگا دینے کا مقصد پورا ہو گیا تو مقصد تھا ایک چیز کا فائدہ اٹھایا لوگوں کی جذبات کی وجہ سے اگر وہ کامیاب ہو گئے الحمدلللہ وہ کام پورا ہو گیا اب جیسے آپ نے کہا دوسری بات امیتہ بچن چپل نکال کے مندین میں جاتا شٹی ہوتے لطام انگیش کر ہار دے رہی اگر امیتہ بچن یا لطام انگیش کر خدا کی صحیح عبادت کرتے الحمدلللہ چاہ امیتہ بچن ہو لطام انگیش کر صحیح عبادت کرتے تو میں ان کو کنگرائش کرتا ہوں لیکن اکثر پچھر میں صرف دکھاوٹ کے لئے ہوتا ہے دکھاوٹ کے لئے گولی ماری جاتی یہ ہوتا وہ ہوتا ہے تو اگر کوئی دکھاوٹ کے لئے کر رہا ہے تو صحیح بات نہیں اور آپ بلکل صحیح کر رہے کہ میڈیا ایسا پاوسفل ہو چکا ہے کہ میڈیا آج آسانی سے ایک ہیرو کو ویلن بنا سکتا ہے دن کو رات بنا سکتا ہے رات کو دن بنا سکتا ہے سفید کو کالا بنا سکتا ہے ڈے انٹو نائٹ بلک انٹو وائٹ بہت آسان ہے اور بلکل صحیح کرتے ہیں آپ نے کہا کہ آپ میرے تقریر سنتے پیش ٹی وی پہ کئی سالوں سے سننے آپ کو اچھا لگتا ہے اور میڈیا اچھی چیز بھی بری چیز بھی برے کام میں برا پھل ملتا ہے اچھے کام میں اچھا پھل ملتا ہے تین سال پہلے جب میں پونہ میں آیا تھا جب پیش ٹی وی نہیں تھا آج جو آپ دیکھ رہے ٹین آف تھاؤزن اس کی آدھی پبلک بھی نہیں تھی آدھی پبلک بھی نہیں تھی مہاش میں تو انسان وہ ہی ہوں پیش ٹی وی کے بد آلو تھے پیش ٹی وی پیش ٹی وی مطلب امن کا ٹی وی چینل ہمارا مقصد ہے کہ امن حاصل کرے ہمارا مین مقصد ہے کہ اس دنیا میں امن حاصل کرے کیونکہ اسلام آتا ہے لب سلام سے افسوس کی بات ہے افسوس کی بات میں کہتا ہوں کہ اکثر چینل پہ ام موڈس چیزیں ہیں بےہودہ چیزیں آپ دیکھتے چینل پہ ہم اپنے بیٹوں کے ساتھ اکثر چینل دیکھنے سکتے فیش ٹی وی کیا ہے وہ دیکھنے سکتے اسی لئے ہمارے سکول میں اگر آپ داکلہ لینا چاہتے ہے سیٹلائٹ چینل ممنوع ہے اگر پیس ٹی وی دیکھنا چاہتے پیس ٹی وی کے ساتھ اگر سو حرام چینل آرہے تو پیس ٹی وی مت دیکھو پیس ٹی وی دیکھنا چاہتے الائدہ ڈش لگاؤ صرف پیس ٹی وی پہ لوگ کرو چلیں گا آپ بلکل صحیح کہتے کہ میڈیا جو ہے وہ فائدہ منبیہ نقصانتے بھی ہیں اکثر لیکن زیادہ نقصانتے ہیں اور آپ دیکھتے کہ اکثر جو لوگ امن پھیلاتے ہیں وہ اس میڈیا کا استعمال نہیں کرتے ہم نے کیا کہا میڈیا میں زیادہ نقصانتے چیزیں ہیں آپ بلکل صحیح کہتے کہ بتاتے مسلمان آتنگ باد آج اس کا ذکر نہیں کروں گا کل کروں گا کیا آتنگ باد مسلمانوں کی وراثت یہ موضوع ہے کل کے لئے تو کل کی باد میں آج نہیں کرنا چاہتا ہوں یہ میڈیا ہے میڈیا کیوں کر رہی ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں امن پھیلے امن پھیلے گا تو میڈیا کو دیکھیں گا آپ نے پوچھا کہ یہ لیکچر باقی چینل پہ دیکھ سکتے ہم بھلے لاکھوں روپیہ خرچہ کرتے شوٹنگ پہ کروڑ روپیہ خرچہ کرتے جو بھی اگر ہمارے پروگرام دکھانا چاہتا ہم اس کو فری دیتے ہے بڑی بات اور شاید آپ کو جان کی خوشی ہوئیں گی صرف مسلمان چینل پہ میرے تقریر نہیں دیکھتی ہے ایٹی سی پہ جائیے ایٹی وردو پہ سمجھتے ایک پروگرام بنانے میں اچھا پروگرام بنانے میں آٹھے گھنٹے کا پانچ لاکھ خرچہ ہوتا ہے مفوت میں ملتا لے لو مجھے مجھے کوئی رہوں نہ میں ہمیتہ بچے نولاد تام انگیش کروں میں تو ایک عام مسلمان ہوں اپنا آپ مجھے کہتا مجھے مطلب جو جہاد کرتا ہے جہاد مطلب جد و جہد جو میڈیا کہتے وہ مجھے نہیں ہوں آپ دیکھ رہے ہے میرا مقصد ہے کہ یہ پیغام صرف یہاں اگر پچیس یا پچاس ہزار لوگ موجود ہے وہ میرے لئے بہت سمال ہے میں ہولسل میں مانتا ہوں یہ کیمیرا کے ذریعے انشاءاللہ کروڑ لوگ دیکھیں گے اور ہمارا پیس ٹی سممہ ساری دنیا میں موجود ہے اگر آپ ایک عام ڈش لگائیں گے بھلے کیبل آپٹر نہیں دکھا رہا ہے پانچ ہزار خرچہ کریں گے آپ کو دکھیں گا ہمارا چینل فری ٹوئر ہے اور الحمدلللہ ساڑھے ساتھ لوگ ہمارے چینل کو دیکھتے آپ نے کہا کہ باقی چینل پر دکھا سکتے بے شک کچھ لوگ مجھے پوچھ رہتے کیا لائف ٹیلی کس دکھا سکتے کیا فی لیں میں بولا فین مفت میں کبھی بھی لیکچر دینے جاتا کوئی فین لیتا ہوں کالی کہتا ہوں کہ دعا کرو میرے لئے اور آپ نے کہا کہ اور چینل ہونا چاہیے بلکل صحیح کہتے اسی لئے انشاءاللہ جون دوہزار نو میں ہمیں ایک نیا چینل شروع کرنے والے جس کا نام ہے پیس ٹی وی اردو اس پیس ٹی وی پہ ابھی پچیس سے تیس فصد اردو میں ہندی میں باقی ہے انگریزی میں جو اردو جانتے کہتے ہیں انگریزی پروگرام کیا بیچ میں آتے جو انگریزی جانتے اردو نے سمجھ تے بولتے ہیں اردو کیوں دیتے ہر ایک کو تو خوش نہیں کر سکتے انشاءاللہ انشاءاللہ آٹھ نو مہینے بعد جون دو جان نو میں ہم ایک نیا چینل شروع کرنے والے پیس ٹی وی اردو جس میں صرف اردو اور ہندی پروگرام آئیں گے انگریز دیکھنا چاہتے انگریز دیکھیں انشاءاللہ اگر اللہ ہمیں مدد کریں گا اس طریقے سے ہم اور چینل پھیلائیں گے تاکہ سارے دنیا میں امن حاصل ہو جب تک امن ہو ہم اپنا پیغام پھیلاتے جائیں گے خوب دے ساتھ دے قوشن کا نظام گائز آج کی ویڈیو مجھے تو بہت اچھی لگی ہے آپ لوگ کمیٹ میں ضرور بتائیے گا آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے اور تب تک کے لئے دی جیئے اجازت ملیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ